اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے جارہی ہوں چوکو بٹر ککی اس جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہم اسے اون میں بھی بنائیں گے اور بغیر اون کے بھی بنائیں گے تو چلیں سرارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے مکھن لیا ہے ون فورت کپ یعنی کے ایک چوتھائی کپ لیا ہے مکھن آپ میلٹ بھی لے سکتے ہیں میلٹڈ بیٹر بھی لے سکتے ہیں میں نے روم ٹیمپریچر کا مکھن لیا اب اس میں میں نے ہاف کپ لیا ہے پیسی ہوئی چینی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی کہ ایک کریمی سا جو ہے اس طرح کا یہ مکسچر بن جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی اور مکھن اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون وینیل ایسنس اور اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اس کے بعد یہاں میں نے میدہ لیا ہے ہاف کپ اور اسے اچھی طرح سے اس میں میں ڈال دوں گی تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہ جائے اور اب اس میں کوکو پاورر لے رہی ہوں میں ہاف کپ بیکنگ میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ بیکنگ جب کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ لیول ہونی چاہیے میدہ بیکنگ پاورڈر یا جو بھی چیزیں آپ یوز کریں یا ہمیں بیکنگ پاورڈر لے رہی ہوں ون ٹی سپون اور اب اس میں میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون اور اب اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی تاکہ بیکنگ پاورڈر میدہ کوکو پاورڈر بیکنگ سوڈا سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم مکھن میں مکھن اور چینی کے مکسر میں اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر اس کو میں اچھی طرح سے ہاتھ سے جو ہے اچھا سائز کا ایک ڈو بنا لوں گی یہ دیکھیں اب اس میں جو دودھ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں دودھ شامل کروں گی دیکھوں گی کہ کتنی ضرورت ہے ویسے تو اس میں 3 ٹی بل سپون ہی دودھ گیا ہے اس کو کتنا ضرورت ہے لیکوڈ کی یا اب میں اسے ڈو کو پندرہ منٹ کے لیے فریچ میں رکھتوں گی اور پندرہ منٹ ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں میں نے ڈو کو بیکنگ پیپر میں رکھ کر اب میں اسے بیل رہی ہوں بیکنگ پیپر نیچے بھی رکھا ہے اور پھر ڈو کے اوپر بھی اور اس کو بیل کے اب جو بسکٹ کٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے میں بسکٹ کی شیپ میں کاٹ لوں گی اگر آپ کے پاس بسکٹ کٹر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کا ڈھکن لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میں نے جو بسکٹ سیٹ کر لی ہے یہ میں کڑائی میں بیک کروں گی اور جو دوسرے ہیں وہ میں آون میں بھی بیک کروں گی یہاں پر جو ہے میں وائر سٹینڈ اس میں رکھتوں گی پین میں اور پین کو پری ہیٹ کروں گی تقریباً دس منٹ تک اور اس کے بعد میں اس میں جو بسکٹس ہیں وہ رکھتوں گی یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا پین جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو بہت ہی احتیاط سے رکھئے گا کیونکہ پین اس ٹائم بہت گرم ہے اور بیس منٹ کے لیے ہم اسے پین میں بیک کریں گے اور اون میں بیس سے پچیس منٹ تک اسے بیک کریں گے تو چلیں ملتے ہیں بیس پچیس منٹ کے بعد اور اب ہم اس کی جو کریم ہے جو آئسنگ ہے جو ہم نے بسکٹس کے اندر لگانی ہے وہ بنائیں گے ایک ٹیبل سپون میں نے لیا مکھن اور چھے ٹیبل سپون لیا پیسی ہوئی چینی اور اس میں آپ تھوڑا سا وینیلہ ایسنس پی اٹ کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں ککیس جو ہیں وہ بیک ہو چکی تھی اور جو آئسنگ ہے وہ بھی بن چکی ہے اب ہم اسے فل کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سے جو ہیں ہمارے چوکو بٹر ککیس بہت ہی زبردست سے تیار ہو چکی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ